بسم اللہ الرحمن الرحیم داکٹرز لیڈی ڈاکٹرز پاکستان میڈیکل اسوسییشن پی ایچ امی ایڈکیشن گروک کے ممبرز آج کی جو میڈیسن اندر ڈسکشن ہے وہ ہے مرکیوریس مرکیوریس سولو بیلیس مرکیوریس سولو بیلیس مرکیوریس سولو بیلیس تو عام زبان میں مرکری کہا جاتا ہے اور آمی کا چک مٹیلیا میڈیکا میں اس کو مرک سول کے نام سے لکھا اور پڑھا جاتا ہے مرک سال مرکیوریس سولو بیلیس کامن نیم اس ریمیڈی کا میٹل میٹلیک مرکیوریس کا کامن نام ہے میٹلیک مرکیوریس کا کامن نیم ہے سورس اس کی منرل ہے منرل کینگم منرل کینگم سے یہ تلق رکھتی ہے سورس اس کی کیا ہے منرل کینگم جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ منرل میں بہت سارے گروپس ہیں ہمارے ریمیڈیز کے ایسیڈز الکلیس سالٹ میٹل نان میٹلز یہ جو مرک سال ہے یہ میٹل گروپ سے تلق رکھتی ہے میٹل میٹل گروپ مرکیوریس سالو بیلس اس کا فل سینٹیفک نیم ہے مرک سال اس کو پڑا جاتا ہے کامن نیم اس کا میٹلیک مرکری کوئک سلور بھی ہے کوئک سلور کے نام سے بھی جانی جاتی ہے کوئک سلور جو میٹلیک مرکری میٹل گروپ سے اس کا تلق ہے اور کیمسٹری میں کیمسٹری میں جو مرکری کا بائی نامین نامین کلیچر نیم ہے وہ ہیڈرارجیم ہے ہیڈرارجیم 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 جس کو جس کی سیمبل سیمبل جو ہے علامت اس کی وہ ہے ایچ جی اس لیے اس کی سیمبل سیمبل ایچ جی ہے کیونکہ اس کا کیمسٹری میں نام ہیڈرارجیم اس کو ایچ جی لکھے جاتا ہے ہم جب بلیڈ پیشر ناپتے ہیں تو اس میں بھی مرکری کی علامت کیا ہے ایچ جی جیسے ہم جانتے ہیں کہ کسی سنگل ایلیمنٹ کی سیمبل ہوتی ہے جب دو جا دو سے زیادہ ایلیمنٹ آپ اس میں ملتے ہیں تو پھر ایک کمپونڈ بنتا ہے اس کا کیمیکل فارمولہ ہوتا ہے اس کی کیمیکل سیمبل کیمیکل سیمبل اس کی ہے ایچ جی مرکیوریس سولیبیولس کوئک سیلور جس کو مرکسال پڑا لکھا جاتا ہے میٹیلک مرکری اس کا کامن نیم ہے مینرل کینگڈم سے یہ تعلق رکھتی ہے میٹل گروپ میں یہ فعل کرتی ہے اور اس کی کیمیکل سیمبل ہے ایچ جی اس ریمیڈی کو پروو ڈاکٹر ہانیمین نے اس کا جو پروور ہے پروور پہلے میں اس میڈیسن کی کمپلیٹ اس کا میں انڈرکشن کروں گا پھر ہمیں سمجھ آئے گی اس کا جو پروور ہے ڈاکٹر ہانیمین بزارت خود اور ڈاکٹر ہیرنگ ڈاکٹر ہانیمین اور ڈاکٹر ہیرنگ اس کے پروور ہیں جنہوں نے اس کو پروو کیا ہے اس میڈیسن کا میازمیٹک بیکگراؤنڈ میاز ہر ریمیڈی کا میازمیٹک بیکگراؤنڈ ہوتا ہے اس ریمیڈی کا میازمیٹک بیکگراؤنڈ ہے سیفلیس اس کو کینگ آف سیفلیٹک ریمیڈی بھی کہا جاتا ہے کینگ آف یعنی سیفلیس میازمز کی دو مین ریمیڈی ہیں ایک سیفلینیم بزارت خود جو سیفلیس کے مواد سے بنتی ہے اور ایک یہ مرکیورس سولو بیلس ایک جو ہے وہ مرکری اس لیے اس کو کینگ آف اینٹی سیفلیٹک ریمیڈی کہا جاتا ہے اس کا میازمیٹک بیکگراؤنڈ کیا ہے سیفلیس اس کے بعد دیکھواتا ہے ٹیمپرامیٹ ٹیمپرامیٹ ایکچولی آپ صبر و گند ہے کہ ہمیپیٹھک میں ہمیپیٹھک فیلاسفی کے مطابق ہمارا پیشنٹ ایک کمپلیٹ ڈرگ پکچر ہوتی ہے کسی نے کسی ریمیڈی کی کمپلیٹ ڈرگ پکچر آپ کو ایک پیشنٹ میں سر سے پہنچ تک ملنی چاہیے اس لیے ان تمام پرامیٹرز کا پتا ہونا ضروری ہے اب ان پیشنٹس کا یعنی مرکری کے پیشنٹس کا ٹیمپرامیٹ کیا ہوگا ہریڈ اینڈ نرویس ہریڈ اینڈ نرویس یعنی جس کا آپ کہتے ہیں کہ نرویس پیشنٹ اور جلد باز ہریڈ اینڈ نرویس جلد باز اور نرویس پیشنٹ اس کا کمپرامیٹ ہوتے ہیں تھرمل ری ایکشن یہ بڑا ایم ہوتا ہے تھرمل ری ایکشن چھوٹے چیزیں ہیں جن کی بیس پر ہم ڈیفرینشیئٹ کرتے کرتے ہم سنگل ری میڈی تک پہنچ جاتے ہیں تھرمل ٹیمپرامیٹ ہمیں پیشنٹ میں چار ہو سکتے ہیں ہارٹ سینسٹیو وہ میڈی سینس وہ پیشنٹ جن کو گرمی سے تکلیف ہوتی ہے جو گرمی سے سینسٹیو ہوتی ہیں کولڈ سینسٹیو بوت سینسٹیو ہارٹ اینڈ کولڈ ہمارے کچھ پیشنٹ ہماری کچھ ریمیڈیز ایسی ہیں جو دونوں پیشنٹ کے لیے پیشنٹ دونوں سے سینسٹیو ہوگا ہارٹ سے بھی اور کولڈ سے بھی چوتھا ہوتا ہے کہ ہارٹ نار کولڈ نہ تو وہ گرمی سے سینسٹیو ہے سردی سے عام طور پر آپ کو جو پیشنٹ ملتے ہیں جو ہارٹ ملتے ہیں جو کولڈ لیکن کچھ پیشنٹ سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کو سردی زیادہ لگتی ہے گرمی داکٹر صاحب بانو ان کا جواب ہوتا ہے کہ داکٹر صاحب مجھے سردیوں میں سردی زیادہ لگتی ہے پر گرمیوں میں مجھے گرمی زیادہ لگتی ہے یعنی سردیوں میں سردی زیادہ لگتی ہے گرمیوں میں گرمی زیادہ زیادہ لگتی ہے یہ یاد رکھنے کی بات ہے بوتھ سینسٹیوٹی مرکری نہیں پائی جاتی ہے ایچ جی بوتھ سینسٹیوٹی بوتھ ہارٹ اینڈ کولڈ اس لیے اس ریمیڈی کو اس ریمیڈی کو ہیومن تھرمامیٹر بھی کہا جاتا ہے اس ریمیڈی کو ہیومن تھرمامیٹر کسی تھرمل ٹیمپرمنٹ پہ تھرمل ریاکشن پہ اس کا نام ہے ہیومن تھرمومیٹر یعنی جس طرح تھرمومیٹر آپ اگر کسی لیب میں جا کمرے میں لگائیں تو اگر ٹیمپریچر انگاریمنٹ کا کھنڈا ہوتا جائے گا جو ہے وہ تمپریچر اس کا بھی تھرمومیٹر بھی ڈاؤن ہوتا جائے گا اور جھو جھو گرمی پڑتی جائے گی تھرمومیٹر ریز ہوتا جائے گا تو اس کو ہیومن تھرمومیٹر کہا جاتا ہے ہیومن تھرمومیٹر یعنی وہ پیشنٹ یا وہ شخص جو گرمی میں اپنے آپ کو گرم محسوس کرتے ہیں سردیوں میں اپنے آپ کو سرد محسوس یہ کام ہوتے ہیں پیشنٹ اکثر پیشنٹ آپ کو ملیں گے ہارٹ تھرمل یا کولڈ یعنی وہ کہیں گے مجھے بہت گرمی لگتی ہے گرمی کی چیزوں سے مجھے تکلیف ہوتی ہے سرد چیزوں سے مجھے تکلیف ہوتی ہے لیکن جو پیشنٹ یہ کہے کہ گرمیوں میں گرمی زیادہ لگتی ہے سردیوں میں سردی زیادہ لگتی ہے تو وہ ہیومن تھرمومیٹر اور پھر وہاں پر آپ اجازہ جائے گی کہ ہیومن تھرمومیٹر ہماری کون سے ریمیٹی ہے مرکری مرک سال اس کے بعد اس کا ہوتا ہے ڈائیتھیسس یعنی رجحان جس کو ٹرینڈ کہتے ہیں ڈائیتھیسس ڈائیتھیسس یہ اس کا سکروفیولس سکروفیولس ڈائیتھیسس ہے جس میں اس کو آپ یعنی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی سوائل کر جاتی ہیں اکثر سوائلنگ ہوتی ہے لیف نور وغیرہ میں سکروفیولس ڈائیتھیسس اس کا ڈائیتھیسس سکروفیولس ہے اس کی جو پریپریشن ہے انپریشن کسی بھی میڈیسن کا جب ہمیں انٹرڈکشن سمجھ میں آجائے میں اکثر اپنی کلاس میں بھی کہتا ہوں کہ آپ کو ریمیڈی آج ہی سے زیادہ سمجھ آگئے اسی انٹرڈکشن میں تو اس کی ساری تصویر چھپی ہوئی ہوتی ہے اسی انٹرڈکشن میں اس کی پچر چھپی ہوتی ہے اب دیکھیں ابھی تک ہمیں کتنی چیزیں کے لیے ہوں سب سے پہلے تو جب میں کسی شخص کو یہ میڈیسن دے رہا ہوں گا تو مجھے پتا ہوں کہ میں منڈرل دے رہا ہوں یعنی پہلی چیز ڈاکٹر کے لیے ہومی پچھیک فیزیشن کے لیے ضروری ہے جو ہاتھ سے ریمیڈی دے رہا ہے پہلے ہمیں یہ پتا ہوں جائے کہ میں دے کے آ رہا ہوں اب مجھے پتا ہے کہ میں اس کو مرک سال دے رہا ہوں جو کہ منڈرل ہے منڈرل میں بھی یہ میٹل ہے ایسڈ نہیں ہے بیس نہیں ہے جی میٹل ہے میٹل میں اس کو دے رہا ہوں سالٹ نہیں ہے کیونکہ سالٹ میں دو ہوتے ہیں پازیٹیو نیگٹیو این اب مجھے پتہ ہوا کہ اس کو پروو کس نے کیا تھا ڈاکٹر ہانیمن اور ہیرنگ نے اس کا تھرمل آہ سنسٹیوٹی کیا ہے بوت سنسٹیوٹو ہارٹ اینڈ کولڈ اس کی کیمیکل سیمپل کیا ہے ایچ جی ایچ جی ہیڈرالجیم اس کی پریپریشن کیسے کی جاتی ہے پریپریشن اس اس کا смотретьریشن اس کو اس کا karaoser اینڈ پریپیئر کے جاتا ہے بیٹ سگرف م screwed worth ملک کے ساتھ Rawrations are prepared with sugar of milk and further higher potencies are form prepared Пол والم پریپیئر from 3C پھر باکی higher potencies سے اس کی 3c سے کیار کی جاتی ہے 3c سے densityسیمل سیکل میں 3c سے پھر اس کی فردر higher potencies کیار کی جاتی ہے اس کے بعد ایک ترم ہوتی ہے فیزیو گنومی فیزیو گنومی فیزیو نومی اس کو کہتے ہیں کانسٹیٹوشن فیزیو گنومی کانسٹیٹوشن پیشنٹ کا کیسا ہے پیشنٹ کا سٹرکچر کیسا ہے ساخت کیسی ہے اس کا کانسٹیٹوشن کیسا ہے فیزیو گنومی دیز آر سوٹیبل فار لائٹ لائٹ پرسنیلٹیز لائٹ ہیئر پرسنیلٹیز ایزیلی پرسپائرڈ ایزیلی پرسپائرڈ جن کو بہت آسانی سے پسینہ آجاتا ہے بہت آسانی سے ایزیلی پرسپائرڈ یعنی اب یہ دیکھیں جب ایک پچر بتا رہا ہے پہلے اس نے اس کی تھرمل سنسٹیوٹی بتائی اب وہ اس کی یہ پچر بتا رہا ہے کہ وہ لائٹ ہیڈ ہوگا پیشنٹ اور ایزیلی پرسپائرڈ یعنی اس کا رجحان پرسپائرشن کی طرح ہوگا اسی طریقے سے وہ بہت سنسٹیو ٹو ہیٹ اینڈ کولڈ دونوں سے سنسٹیو ہوگا سکروفیولس مزاج کا ہوگا ٹیمپرمنٹ اس کا ہوگا یہ تمام اس کی جو ہے وہ فیزیوگنومی کو ظاہر کرتے ہیں فیزیوگنومی اس کا کانسٹیوشن کیسا ہے اچھا اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے ایلمٹس ایلمٹس اس کی اس کی کیا ہوگی مریض کے اندر کیا ہے کاز کیا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جس اس کے باعث ہم مرک سال دیں گے اس میں ابیوز آف آرسینک ابیوز آف مرکری مثلا مرکری کی ابیوز کی وجہ سے آرسینک کے ابیوز کوپر کے ابیوز کی وجہ سے اس کے علاوہ بیڈ ایفیکٹس آف شگر شگر کے بد اثرات اب دیکھیں یہ کتنی بڑی بات اس نے بتا دی بیڈ ایفیکٹس آف شگر ایڈ مینز کہ ہم اس کو ڈیابیٹک پیشنٹ میں بھی کنسیڈر کریں گے کیونکہ اس کی ایلمٹس میں جو آ رہا ہے بیڈ ایفیکٹس آف بیڈ ایفیکٹس آف شگر شگر کے بد اثرات اور سب سے بڑی چیز اس میں آتی ہے سیکنڈری سیکنڈری سیفلس سٹیج سیکنڈری سٹیج آف سیفلس سیفلس کی پریمری سٹیج اور سیکنڈری سیکنڈری میں فیور ہوتا ہے فیور سیکنڈری سٹیج آف سفلس پریمری نہیں سانوی سٹیج میں دوسری سٹیج سفلس کی سینکڈ سٹیج میں ہم اس کو پریفر کریں گے سیکنڈری سٹیج آف سفلس پہلے ہمیں اس کے بیڈ ایفیکٹس کا پتہ ہونا چاہیے مرکری کے بد اثرات اور سینکڈک کوپر کے بد اثرات اور پھر اس کے سیکنڈری سٹیج آف سفلس سیکنڈری سٹیج آف سفلس اس کے بعد ہوتی ہے یہ ساری ابھی اس کی انٹرڈکشن انٹرڈکشن چال رہی ہے فارما کو ڈائنمکس فارم فارما کو ڈائنمکس یہ ایکٹ کس کس پر کرتی ہے فارما کو ڈائنمکس کہتے ہیں کہ یہ کس کس چیز پر ایکٹ کرتی ہے باڈی میں اس کا سیٹ آف ایکشن کیا ہے سیٹ آف ایکشن اس کے فیزیالوجی کالیکشن کہاں کہاں ہوگا اس کی فارما کو ڈائنمکس کیا ہے میوکس ممبرین میوکس ممبرینز پر تمام جھلیوں پر تمام باڈی کی جو میوکس ممبرینز ہیں جس میں اس کی جی ایٹی ریسپریٹری ٹریک کی میوکس ممبرینز ساری شامل ہیں رائٹ سائیڈڈ جو ریمیڈی ہے دیکھیں اس نے ہم جب بھی بتا دیا کہ ہم رائٹ سائیڈڈ پیشنٹس کی رائٹ سائیڈڈ کمپلینٹ میں اس کو پریفر کریں گے یہ جو انٹرڈکشن ہے پہلے ارز کر چکا ہوں کہ یہ آپ کو بہت ہیلپ اوٹ کرتا ہے جہاں آپ کو دو ایکوال لیول کی میڈیسن میں سے ایک کو سیلیکٹ کرنا ہو بعض وقت بندہ یہ سوچتا ہے کہ اب یہ دوں یا یہ دوں کیونکہ اس کی بھی لامات آ رہی ہیں اس کی بھی تو وہاں پھر جو ڈیسیجن لینا پڑتا ہے فیزیشن کو وہ ان بیسک پلرز پہ لینا پڑتا ہے ہو سکتا ہے جو دوسری میڈیسن میں وہ لیٹ سائیڈ ہو اگر آپ جو مرکسال کے مقابلے میں آپ سیلیکٹ کر رہے تھے وہ جسٹ کولڈ سنسٹیو سنسٹیو ہو ٹھیک ہے جبکہ آپ کا پیشنٹ بہت سنسٹیو ہے تو پھر آپ کی مرکسال کا پڑا لگ بھاری ہو جائے گا تو یہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ہمیں ڈیفنشییٹ کرانے میں کمپیرزن کرانے میں سنگل ریمیڈی تک پہنچنے میں مدد دیتی ہے نیوکس ممبرین رائٹ سائیڈیڈ ریمیڈی ہے یہ اس کے بعد اس کا ایفیکٹ مینلی سیلیوری گلینڈز پر ہوتا ہے سیلیوری گلینڈز پر جی آئی ٹی پر لیور پر جی آئی ٹی لیور ان تمام بونز پر کیونکہ سفلس ہے سفلس اٹیک کرتی ہے بونز کو بونز پر بہت زیادہ افیکٹ ہے اس کا بونز پر سفلس اٹیک کرتی ہے بونز پر یہ جو آرگنز ہیں یہ اس کے ٹارگٹ آرگنز ہیں ان کو کہا جاتا ہے افینیٹی جو ٹارگٹ آرگنز اور فارمیسی کی زبان میں سے کہا جاتا ہے فارما کو ڈینیمکس فارما کو ڈینیمکس اس کا سیٹ آف ایکشن اس کا فیزیالوجیکل ایکشن کن کن آرگنز پر ہو رہا ہے نیوکس ممبرین رائٹ سائیڈ ریمیڈی ہے سلیوری گلینڈ جی آئی ٹی لیور اور بونز پر اب ہم اس کے آتے ہیں کی نوٹ سیمٹمز پر کی نوٹ سیمٹمز پر کی نوٹ کی نوٹ میں مچ سال کی جو سب سے اہم ترین سیمٹم ہے وہ ہے ہائپر سالویشن یعنی مریض کا سلیوہ بہت زیادہ فلو کر رہا ہوتا ہے ہائپر سالویشن ہائپر سالویشن یہ اس کی مین کی نوٹ سیمٹم ہے اس کے بعد پھر سٹرکچرل ڈیسٹرکشن جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ انٹی سفلیٹک ریمیڈی ہے تو جہاں پر ہمیں ڈیسٹرکشن ملے گی ڈیسٹرکشن ڈیسٹرکشن تیسری چیز یہ ٹیکنیکل بات ہے تیسری چیز جہاں پر سفلیس میں آزم ہوگا وہاں پر ہائپو اور ایٹرافی 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 یعنی آرگنز کا چھوٹا ہو جانا ہے ڈیسٹرکشن کی وجہ سے اس کا سکڑ جانا ہے ایٹرافی ہائپر سکریشن کو اگر آپ غور کریں تو یہ میڈیسن بلکل برائیونیا کے الٹ ہے کس کیس میں برائیونیا برائیونیا آپ نے پڑھی ہوگی all the mucous membranes are dry تمام جھلیاں خوشک ہوتی ہیں مریض کو پیاس لگتی ہے مریض کا مو خوشک ہوتا ہے all the mucous membranes are dry اس میں جو ہے all the mucous membranes are in hyper secretions hyper secretions تمام mucous membranes کی secretions hyper ہو رہی ہوتی ہے برائیونیا میں تمام mucous membranes کی secretion hypo میں جا رہی ہوتی ہے ڈرائیو ہو رہی ہوتی ہیں اب جو ہمارے celery glands ہیں celery glands ان کے اندر کلسٹر آف سیلز ہوتے ہیں جو تشو لیول پہ جس کو ہم ایسینی کہتے ہیں اے سی آئی این آئی ایسینی celery glands ان کے اندر گروپ کی شکل میں سیلز ہوتے ہیں کلسٹر کی شکل میں جن کو ایسینی کہا جاتا ہے ایسینی مشتمل ہوتے ہیں سیکریٹری سیلز پر سیکریٹری سیلز اچھا جو ہماری باڈی کے سیکریٹری آرگنز ہیں جیسے انڈوکرین گلینڈز ہیں ڈی ای ٹی میں جہاں جہاں سیکریٹریشنز ہو رہی ہوتی ہیں ان کے اندر قدرت نے سیکریٹری سٹر سیکریٹری سیلز پر مشتمل ہوتے ہیں سیکریٹری سیلز اب ہمارے سلیوری گلینڈز جو ہماری ماؤٹھ میں ہیں یہ ایسینی پر مشتمل ہیں اور ایسینی کے اندر کیا ہیں سیکریٹری سیلز ڈاکٹر سبان میں تارگیٹ پہ پہنچ گیا ہے سیکریٹری سیلز سیکریٹری سیلز سیکریشن کس وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں ان کی جتنی بھی سیکریشن ہیں چاہے وہ کوئی ہارمون ہے چاہے وہ کوئی سیکریشن ہے جو بھی ہے وہ ان کی گالجی باڈیز گالجی باڈیز سیکریٹ کر رہے ہوتے ہیں سیل کے اندر جو سٹکٹر ہوتا ہے گالجی باڈیز گالجی باڈیز گالجی باڈیز بسیکلی ایک اسٹریلیا کا سائنٹس تھا ڈاکٹر گالجی اس نے سب سے پہلے اسٹرکچر پر سائل میں دیکھا تو اس کے نام سے آج کا تسکو گالجی اپریٹس یا گالجی باڈیز کہا جاتا ہے گالجی اپریٹس یا گالجی باڈیز گالجی باڈیز ہماری سیکریشن کرتی ہے اب میں صرف ایک ایک ایزمپل دے سکوں گا اب سلیوری گلینڈز میں دیر آر ملینز آف ایسی نی وچ آر وچ کنسسٹ آف سیکریٹری سیلز ان سیکریٹری سیلز کے اندر گالجی باڈیز اپنے اپنے حصے کی سیکریشن کیار کر کے چھوٹے چھوٹی ڈاکٹ کو دے رہی ہوتی ہے جس سے ہمارا سلیورہ بنتا ہے سلیورہ اب سلیورہ کی تین صورتیں ہوتی ہیں یا تو وہ نارمل ہوتا ہے جیسے عام لوگوں میں تھوڑا سا مو تر رہتا ہے یا تو وہ ہائپو میں چالے جاتا ہے برائیونیا والا کیس مو خوشک ہو جاتا ہے ڈرائنیس آف ڈا ماؤت اس میں گالجی باڈیز ڈرائنیس کی طرف چلی جائیں گی اور مو خوشک ہو جائے گا تیسرا مرک سال والی سیچویشن ہائپر سالویشن گالجی باڈیز ہائپر سیکریشن میں چلی گئی ایسی نی کی پروڈکشن بڑھ گئی اور سلیورہ ہماری موں میں زیادہ جس کو رال رال بینا بچوں جن بچوں میں رال بیتی ہے ان وہ بچے چاہے معذور ہی کیوں نہ ہو یعنی وہ سریبرل اٹرافی کیوں نہ ہو وہ آٹیزم کیوں نہ ہو کوئی بھی کوئی بھی ذینی یا جسمانی بیماری جس میں بچے کے مو سے رال بیتی ہے ہم اس کو مرک سال دیتے ہیں کیوں کہ وہ ہائپر سالویشن میں ہوتا ہے اس کی سیکریشن اسی اسی کی نوٹ پہ معذور بچوں کو مرک سال دی جاتی ہے ہائپر سالویشن کی نوٹ سیمٹم ہے اب چونکہ ہماری میڈیسن ایسی نہیں ہوتی کہ وہ یہاں پر کوئی اور ایکشن کر رہی ہیں اور باقی باڈی میں کوئی اور ایکشن کر رہی ہیں آخری پوائنٹ اور سمجھنے الالہ پہائیں براہیونین کا جو کیمیکل کانسیٹیونٹ ہے براہیونین براہیونین مو کے سیریوری لینڈز کے سیکریٹری سیلس کو بھی ہی ڈرائی کرتا ہے جس کی وجہ سے مو میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے انٹی سٹائن کی سیکریٹری سیلس کو بھی وی کرتا ہے اور ہارٹ سٹول پیدا ہو جاتا ہے如果 دیکھیں سلیوہ کے سیکریٹری سیلز کو بھی ڈرائی کر رہا ہے اور موں کے اندر کیا پیدا کر رہا ہے ڈرائی نیس جی اے ٹی کی کولن میں بھی سیکریٹری سیلز کو ڈرائی کر رہا ہے نتیجہ کیا ہو رہا ہے ڈرائی ہارڈ سٹون جو برائیونیا کی کی نوٹ ہے برنڈ سٹون اور نتیجہ کیا کونسٹی پیشن اس کے مدد مقابل مرک سال سلیوری گلینڈز میں بھی ہائپر سیکریٹن کر رہی ہے سلیوری گلینڈز میں بھی سیکریٹن کو بڑھا رہی ہے اور جی اے ٹی میں بھی سیکریٹن کو بڑھا رہی ہے وہاں پر ڈرائیہ ڈرائیہ ڈیس انٹری پیدا کر رہی ہے کیونکہ مرک کور میں ڈیس انٹری ہوتی ہے جو مرک پروسیو ہوتی ہے ایچ جی سی اے ٹو اس میں صرف موسلی ڈرائیہ ہوتا ہے تو یہ مرک سال مون یعنی سلیوہ کی سیکریشن کو بھی تیز کرے گی جی ای ٹی کی سیکریشن کو بھی تیز کرے گی ایکشن میں نے کہا نا کہ ہماری میڈیسن ہومیپیسک فلاسفی کے مطابق ایک پوری پکچر ہوتی ہے ڈرائی ڈرگ پکچر ہوتی ہے پوری اب بریونیا میں اب دیکھیں کہ جو سینوویل جوائنٹس بغیرہ انہی جوائنٹس جہاں پر وہ ڈرائی ہو جاتے ہیں وہاں عام طور پر ہمیں سیٹی ہم وہاں بھی بریونیا کے استعمار ہیں جب آپ کو सول آنڈ سپیرت ہار میڈیسن کی سوال اینڈ سپیریٹ جب ہمیں سول آنڈ سپیرٹ سمجھ آجائے گی سوال آنڈ سپیرت آف ڈرگ تو ہمیں میڈیسن سمجھ آجائے گی بریونیا کی سول آنڈ سپیرت ہے ڈرائی نیس سیکریٹری سلز گالجی بارڈیز کا ڈرائی ہو جانا مرکس آل کی سو لینڈ سے بھی سپریٹ ہے ہائپر سیکریشن میں کس کی وجہ سے ہاں ایک اور کی نوٹ ایزیلی پرسپیریشن اب دیکھیں ہائپر سیکریشن ہائپر سالویشن ایک کی نوٹ اس کی ہے کہ ایزیلی پرسپیریشن لنک سمجھ آجائے تو بڑا آسان ہے اب ہمارے سکین کا اندر سویٹ گلینڈ سویٹنگ پیدا کر رہے تھے ان کی سیکریشن بھی تیز ہو گئی سلیوہ کی سیکریشن بھی تیز ہو گئی جی ای ڈی کی سیکریشن بھی تیز ہو گئی یہاں پر ہائپر سالویشن سلیوہ زیادہ بنے گا یہاں پر پرسپیریشن پسینہ زیادہ آئے گا یہاں پر سٹول لوز ہو جائے گا ڈیریہ بن جائے گا یہ اس کی مختصر سی انٹرڈکشن ہے چونکہ انٹرڈکشن یہ ہی اس میڈیسن اس کی سول اینڈ سپیرٹ چھپی ہو دیئے میں نے کوشش کی ہے میں انٹرڈکشن کو اچھے طریقے سے ایکسپلین گرسے کو جقیناً ڈیر ایس آلویس روم فائر ایمپروومنٹ کوئی شخص نہ کوئی شخص پرفیکٹ ہے نہ کوئی کتاب پرفیکٹ ہے اس میں بہت ساری جنجائش موجود ہیں لیکن دامن وقت میں جو اتنی دنجائش ہوتی ہے میں کشکپٹوں کے ٹائم کو سفٹین منٹ سے میں زیادہ لینٹھی لیکچر نہ دوں اجازت نیکسٹ انشاءاللہ ہم نیکس ٹرم لیٹے بس کوئی شکریہ لیکن رہا ہمارے ہمارے کجا ہرے کچھ موسیقی